بہترین انفرسٹرکچر، نئے کاروبار اور نئے روزگار کے موقعوں کے ساتھ ہر روز آگے بڑھ رہے ان شہروں کو دیش کے سامنے لانے کے لیے سین بی سے آواز نے شروع کی ایک خاص پہل فیچر سیٹیز اف انڈیا ان شہروں میں جا کر وہاں کے ایڈمنیسٹریشن، بلڈرز اور جانے مانے لوگوں کو ایک پلیٹفورم پر ساتھ لاکر سین بی سی آواز نے پتا لگایا کہ کیسے ان شہروں کے ذریعے کم ہو رہا ہے بھارت اور انڈیا کے بیچ کا فاصلہ فیچر سیٹیز اف انڈیا سین بی سی آواز پر آپ کے نویش کو تو آگے بڑھائیں گے ہی ساتھ ہی ساتھ آپ کا ٹیکس بھی بچائیں گے ایک لاکھ کو نویش جرور کرنا ہے تب ہی جا کے میکسیمم ٹیکس آپ کا بچے گا بی پی ایف میں نویش کیا فائدہ ہی فائدہ چینیس چلیزن کو ایڈوانس سیکس بلکل نہیں دینا ہے دھیر سارا اگر سونا رکھ لیا تو ویل ٹیکس سرکار کو دینا مت بھول جانا جن سے گفت نہیں لینا ہے میلاؤں کو ان کے نام ہے باتی ساس ساسوز زیادہ بچائی اور زیادہ کمائی یہ ہے تاکس گرو کا گرو مرد تاکس گرو کے پر ست کرتا ہے LIC's Flexi Plus A good investment is all about protection security and growth along with یہ ہے TVA team اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC آواز انڈیا ریال اسٹیٹ گائیڈ پریزنٹیڈ بائی آر آر کا بیل وائر نہیں بھارت کی نوپس ہے ہم میکزین پارٹنر بیٹر انٹیریئرز نمسکار انڈیا ریال اسٹیٹ گائیڈ کے سیزن 3 میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے آج انڈیا ریال اسٹیٹ گائیڈ آپ پہنچا ہے اتر پردیش کے ایتیہاسک اور اودیوگک شہر کانپور میں کانپور کی گنتی اتر پردیش کے بڑے اودیوگک شہر کے طور پر ہوتی ہے ساتھی آرتکھ ویکاس کے معاملے میں یہ شہر دیش کے کئی نامی گرامی شہروں سے زیادہ پیچھے نہیں ہے حالانکہ یہاں کا ریال اسٹیٹ مارکٹ ابھی وہ رفتار نہیں پکڑ سکا ہے جو اس جیسے دوسرے شہروں میں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اب اس نے یہاں اپنے پاؤں جمانے شروع کر دی ہیں تو آج ہم انڈیا ریال اسٹیٹ گائیڈ میں بات کریں گے کانپور کے ریال اسٹیٹ مارکٹ کی اور ہم دیں گے یہاں پر آپ کو کچھ شاندار پروپٹی آپشن لیکن شروعات میں ہم سمجھتے ہیں اس شہر کے مجاج کو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کانپور شہر پر کانپور کے ذکر مہا بھارت کال سے ملتا ہے مانا جواتا ہے کہ یہ کرن کی نگری ہوا کرتی تھی بعد میں چندیل راجاؤں نے اسے گنگا کنارے بسایا کنناچ کے پریہار راجاؤں اور اس کے بعد مغلوں نے بھی یہاں پر راج کیا لیکن کانپور کو اصلی پہچان ملی انگریزوں کے زمانے میں بریٹش خال میں کانپور اتر بھارت کی سب سے بڑی چھاونی اور عدیوگک راجدھانی بن کر اُبھرا آج کانپور دیش کے دس سب سے بڑے عدیوگک شہروں اور سب سے زیادہ آبادی والے بارہ شہروں میں شامل ہے ایک وقت کانپور ٹیکسٹائل اور لیڈر انڈرسٹری کا سب سے بڑا سینٹر تھا لیکن دھیرے دھیرے بڑی عدیوگک کائیوں کے بند ہونے کے بعد آج کانپور لیڈر، ہوزری اور کیمیکلز کے علاوہ ڈیٹرجن، فود پروسسنگ، پان مسالہ اور پلاسٹک انڈرسٹریز کی چھوٹی بڑی کائیوں کا گڑھ ہے حالانکہ یوجنا بد وکاس کے معاملے میں تھوڑا پیچھے رہنے کے باوجود آرتھک اداری کرن کے بعد دیش کے شہروں میں آئے بدلاؤ سے کانپور بھی اچھتن نہیں رہا اور اب یہاں کئی نئے مال اور ملٹی پلیکس کھل رہے ہیں راج سرکار کانپور کے ٹرانس گنگا علاقے میں ساڑھے گیارہ سو اکڑ زمین پر پر پرائیوٹ بھاگیداری سے ہائی ٹیک انڈرسٹریل سٹی بنانے جا رہی ہے کانپور کے انفرسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے قریب چھہ آزار کروڑ روپے کے پروجیکٹ منجور ہو چکے ہیں اس میں نئے آور بریج، نئے سڑکی اور انڈرگراؤن پارکنگ جیسے پروجیکٹ شامل ہیں انہی آئی کانپور کے چاروں طرف ایک سو پانچ کلومیٹر کا فور لین رنگ روڈ بھی بنانے جا رہی ہے تاکہ شہر کے ادھر ٹرافک کنجیشن نہ ہو انہی سب باتوں کے بیچ شہر کا ریل سٹیٹ مارکٹ بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے جہاں کئی نئے علاقے ڈیولپ ہو رہے ہیں وہی پرانے علاقوں کو بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے تو یہ آپ نے دیکھا کانپور کانپور نہ کئیول اتر پردیش کا ایک سب سے بڑا ادھوگی پھیل رہے بلکہ اتر بھارت کے سب سے بڑے انڈسٹریل سیٹ اپس میں سے ایک ہے پھر ہو چاہے یہاں کی لیدر انڈسٹری ہو یا دوسرے ادھوگ دھندے جی ڈی پی کے ماملے میں بھی کانپور دیش کے ٹاپ ٹن شہروں میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب رہا ہے تو آئیے ایک نجر ڈالتے ہیں کانپور کی ایک آنمی اور گروتھ ہنجن پر اتر پردیش کی ادھوگیق راجدھانی اور اتر بھارت کے پرموگ ادھوگیق علاقوں میں ایک کانپور کی نئی پہچان ہے یہاں کے نئے اُبھرتے ادھوگ ایک وقت اپنی ٹیکسٹائل ملوں کیلئے منچسٹر آف انڈیا کہلانے والا کانپور آج چھوٹے اور مجولے ادھوگ دھندوں کا گڑ بن گیا ہے لیدھر ہزری اور ڈیٹرزن جیسی انڈرسٹری سے کانپور کو سالانہ تیس ہزار کروڑ روپے کا بزنس مل رہا ہے آج یہاں قریب اٹھارہ سو لیدھر یونٹ ہیں جن کا سالانہ ٹرنوور قریب تین ہزار کروڑ روپے کا ہے اس میں سے قریب دو ہزار تین سو کروڑ روپے کا مال اکسپورٹ کیا جاتا ہے کانپور میں بڑی لیدھر یونٹس کے علاوہ قریب چار سو ٹین وریز ہیں ساتھ ہی قریب پریب ایک ہزار ہاؤسول یونٹس ہیں جہاں چپل اور سینڈل بنایا جاتے ہیں ہزری کے ماملے میں بھی کانپور دیش میں کولکاتا اور تیرپور کے بعد تیسرا سب سے بڑا کیندر ہے یہاں ہزری کی ایک ہزار سے زیادہ یونٹ ہے جن کا سالانہ ٹرنوور پانچ سو کروڑ روپے کا ہے کل ملا کر یہاں پر ایم ایس ایمی سیکٹر میں سات ہزار سے زیادہ ایک آئیاں ہیں کافی ہیں شہر کے اندر ہر طریقے ایک اندرسٹری ہے کانپور کی سراؤنڈنگ میں آپ سمجھ لو لیذر تو سب سے اوپر ہے آج کی تاریخ میں ٹیکسٹائل کی بھی لگی ہوئی ہیں کانپور میں سٹیل کی بھی ہیں پلاسٹک کی بھی ہیں سیڈلری والے بھی ہیں اور بھی بہت ساری اندرسٹریز ہیں کانپور کی سراؤنڈنگ میں بہت ساری اندرسٹریز ہیں کانپور اتر پردیش میں سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر ہے اور اس کی وجہ صرف اس کی اندرسٹری نہیں ہے بلکہ یہ ایک بڑا ٹریڈنگ ہب بھی ہے یہ اتر بھارت کی بڑی ہولسل منڈیو میں گنا جاتا ہے اور یہاں خاص طور پر مسالوں اور اناش کا کاروبار بڑے پیمانے پر ہوتا ہے ہولسل منڈیو کے علاوہ یہاں کے خدرا مارکٹ بھی کسی معنی میں کم نہیں ہے کانپور کے نوین مارکٹ میں ایک ہزار سے زیادہ دکانے ہیں اور اس کا سارانہ ٹرن آور دھائے ہزار کروڑ روپے سے بھی زیادہ کا ہے اس کے علاوہ اب یہاں تھیرے تھیرے بال کلچر بھی ڈبلپٹ ہو رہا ہے اور کچھ بڑے مالس کھل رہے ہیں جو پہلے یہی پرچیزنگ دلی بھمبئی میں ہوتی تھی جو لوہوں کے بچے جاتے تھے اور وہاں مالس میں کرتے تھے وہ کانپور میں بن گئے تو وہ اب کانپور میں کرنے لگ گئے لیکن اس نے اس بجار کو بھی ہمارے روڈ سائٹ کے بجار کو بھی ایفیکٹ نہیں کیا کیونکہ اس کلاس کی بھی پاپولیشن انکریز تو دونہ ہی کلاس کی ہو رہے ہیں بلال کانپور کے ادھوگ کی وکاس میں چھوٹے مجولے ادھوگوں کی بھاگے داری ہی زیادہ ہے لیکن اب انڈرسٹل سٹی کی پلاننگ کے بعد یہاں پر بڑے پیمانے پر بھاری ادھوگ بھی آنے کی تیاری میں ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کانپور کی ارث ویباستہ کس طرح سے چلتی ہے کسی شہر کا ریال اسٹیٹ مارکٹ نربھر کرتا ہے اس شہر کی اکانومی پر حالانکہ کانپور میں ریال اسٹیٹ مارکٹ ابھی اپنے شروعاتی دور میں ہے جہاں موڈن اور گروپ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا چلن دھیرے دھیرے جور پکڑ رہا ہے حالانکہ یہی وجہ بھی ہے کہ یہاں پر پروپرٹی کے بھاؤ ابھی زیادہ چڑھے نہیں ہیں آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کانپور کے ریال اسٹیٹ مارکٹ پر پرم پراغت ورکر اور ادیوگ پتیوں والے شہر کانپور میں ہزاروں کی سنکھیا میں پن پہ چھوٹے ادیوگوں نے کانپور کو ہائی انکم گروپ کے ساتھ ساتھ نیا ہائی میڈل کلاس بھی دیا جس نے کانپور میں ریال اسٹیٹ کی صورت بدل دی ہے ہاؤسنگ کو لے کر لوگوں کے نظریے میں بھی اب تیزی سے بدلاؤ آ رہا ہے زمین خرید کر مکان بنانے کے بدلے اب لوگ تھیرے تھیرے گروپ ہاؤسنگ سوسائٹی اور فلیٹ کلچر کو پسند کر رہے ہیں جس کے چلتے شہر سے سٹے کچھ علاقوں میں گروپ ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے حالانکہ ابھی مارڈن ہاؤسنگ کا چلن اپنے شروعاتی دور میں ہے اور یہ کچھ علاقوں تک ہی سیمدھ ہے لیکن ان علاقوں میں ڈیمانڈ کی کوئی کمی نہیں ہے فرق کابار اٹاوہ ہردوئی گھاٹمپور انناو فتیپور جتنے یہ سب ڈسٹکس ہیں یہ یوپی کے ڈسٹکس ہیں یہ سب اپنی کانسنڈیسن کانپور میں کر رہے ہیں تو جب ہم لوگ مال بناتے ہیں تو ہم لوگ کو بھی لگتا ہے کہ ہوئل بھی تا بائر تو وہ سب پچ پچ ہر ڈسٹکس سے ساتھ ساتھ آتے ہیں اور یہ پروڈیٹ کو سولڈ آؤٹ کر دیتے ہیں تلال اتر پشن کی طرف کانپور تیزی سے بڑھ رہا ہے ان نئے ویکسط ہو رہے ہیں علاقوں میں مینوطی مارک کانپور سے بڑھور تک کا علاقہ اور جی تی روڈ خاص ہے ساتھ ہی سوروپ نگر اور تلک نگر جیسے شہر کے پوش علاقوں میں بھی تیزی سیری ڈیولپنٹ ہو رہا ہے لیکن انفرسٹرکچر کی کمی کے چلتے گنجائش ہونے کے باوجود ٹرانس گنگا علاقے کی طرف شہر کا وستار تیزی سے نہیں ہو پا رہا ہے پچاس ساٹھ لاکھ کے پاپلیشن کے حساب سے یہاں جو انفرسٹرکچرل ڈیولپنٹ جتنا ہونا چاہیے تھا جتنا ہوریزونٹل ڈیولپنٹ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا لیکن اب ہر گراؤن پہ ہم لوگ اس کا ہوریزونٹل ایکسپینشن بھی اچھا کرنا کانپور کے نئے ڈیولپ ہو رہے علاقوں میں دو ہزار سے دھائی ہزار روپے پر سکر فٹ تک کا بھاوہ آپ کو مل جائے گا لیکن شہر کے پوش علاقوں میں بن رہی گروپ ہاؤزنگ سوسائیٹی میں یہ ریٹ ساڑھے پانچ ہزار سے لے کر سات ہزار روپے پر سکر فٹ تک جاتا ہے حالانکہ کانپور میں بجٹ ہاؤزنگ کی ہی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور ڈیولپر بھی اسی کیٹیگری کو فوکس کر رہے ہیں جو پانچ سات کلومیٹر کی دوری پہ جتنے اندرانگر ہے یا کلیانپور بیٹھو روڈ ہے وہاں پہ جو بائر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ٹو بیٹروم اور ٹری بیٹروم فلیک کی ہے جس میں ٹو بیٹروم ہزار سکوائر فٹ کے آس پاس اور ٹری بیٹروم سالے بارہ سو تیرہ سو سکوائر فٹ کا لیکن وہی جو پاوش ایریاز کی بات کرتے ہیں سروپ نر کی بات کریں جو یہاں پہ جو ایگزیسٹنگ ہے وہ یہاں پہ ریکوائرمنٹ ٹری بیٹروم اور فور بیٹروم کی جادہ ہو اس وقت کانپور میں لوگ اپنے رہنے کے لحاظ سے ہی گھر خرید رہے ہیں اور یہاں نیویشکوں کی تعداد ابھی کم ہے لیکن پروپٹی کے تیزی سے بڑھتے بھاؤں نے اب نیویشکوں کو بھی آکرشت کرنا شروع کر دیا دیا ہے تو آپ نے دیکھا کانپور کا پروپٹی مارکٹ اسی کے ساتھ انڈیا ریال اسٹیٹ گائیڈ میں وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو آپ کو لے چلیں گے کانپور کے الگ الگ علاقوں کے سفر پر سب سے پہلے ہم آپ کو لے چلیں گے کانپور کے نورد ویسٹ علاقے میں جہاں اس سمیں سب سے زیادہ ریال اسٹیٹ ڈیولپمنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے گہنے جو ہے آپ کے خوابوں کی طرح خوبصورت اکشے تھریتیا کی ہارتیک پدھائی لکشمی ناراین جوہلاز ارے یار پیٹرول بھروانا پڑے گا سر پیٹرول مد بھراؤں سر اب کیا ہوا پرزو وہ تین دن تک ٹرانسپورٹ کا سٹرائک ہے نا وہ پیٹرول کا بھاو انٹرنیشنلی گرے گا سر کانپے سٹرائک اگر تلہ میں سر پرزو کی مینٹل ایڈوائز سے بچیے آج ہمیں اتر پردیش کے شہر کانپور میں اور جائجا لے رہے ہیں یہاں کے ریال اسٹیٹ مارکٹ کا کانپور میں ہم آج اپنے سفر کی شروعات کریں گے اتر پشمی علاقے سے جہاں اس سمیں تیجی سے ریال اسٹیٹ ڈیبلپمنٹ کا کام ہو رہا ہے ان علاقوں میں شامل ہیں مینواتی مارک کلیانپور اور سنگھ پر جیسے علاقے تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کانپور کے اتر پشمی علاقے پر موسیقی کانپور کا اتر پشم علاقہ وکاس کی نئی کہانی لکھ رہا ہے کبھی کھیت کھلیان رہے اس علاقے میں تیجی سے گروپ ہاؤزنگ کا نرمان ہو رہا ہے ان علاقوں میں خاص طور سے مینواتی مارک پر کئی ہاؤزنگ سوسائٹی آ رہی ہیں یہاں قریب دیڑ سو ایکڑ میں کانپور کا سب سے بڑا پروجیکٹ NRI سیٹی بن رہا ہے بیٹھور تک بڑے پیمانے پر زمین اپلپ دھونے کی وجہ سے اس علاقے میں نیو کانپور سیٹی بنانے کی بھی اوجنا ہے بیٹھور سے پہلے سنگھپور کانپور کا دوسرا علاقہ ہے جہاں تیزی سے وکاس کے کام ہو رہے ہیں اس علاقے میں قریب آدھا درجن ہاؤزن سوسائٹی اور ہائی رائز بیلڈنگیں بن رہی ہیں ڈیولپرز کے مطابق ساؤز کانپور اور ٹرانس گنگا کے لیے بہتر کنیکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے شہر کا لینئے ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اور اس کے لیے نورٹس ویس سے اچھا کوئی علاقہ نہیں ہے ایک تو جیٹی روڈ پہ ہو رہا ہے جو نارا موں کے اسپاس کی سراؤننگ ہے چونکہ شہر پہ اس پہ کوئی بھی ریلوے کروسنگ نہیں ہے مین نورڈ ہے ہائیوے روڈ ہے اس لیے اس روڈ پہ کافی دیولپمنٹ ہو رہا ہے دوسرا نیو کانپور سٹی جو کیڈیا کی تھی کانپور جنورسٹی کے پیچھے کی طرف والا وہ ایریا کافی دیولپ ہو رہا ہے اور اس کے بعد نیکس پیز اگلے پانچ دس سال بعد جو آئے گا وہ کلیانپور سے لے کر بیٹھور والے روڈ پہ آئے گا ادھر دس ایک سال بعد ادھر کافی کچھ ادھر بھی دیولپمنٹ ہوگا اس کے ساتھ ہی جیٹی روڈ پر کلیانپور اور اندرانگر میں بڑے پیمانے پر ریل سٹیٹ پروجیکٹ چل رہے ہیں اکیلے کلیانپور میں آدھا درزن سے زیادہ گروپ ہاؤزنگ سوسائیٹی اور ہائی رائز فلائٹ آ رہے ہیں اسی طرح کلیانپور سے سٹے اندرانگر اور سنگھ پور بیٹھور روڈ پر ہاؤزنگ سوسائیٹی اور ڈپلیکس مکان تیزی سے بن رہے ہیں اس علاقے میں ریل سٹیٹ ڈیولپمنٹ کی رفتار کو دیکھتے ہوئے اگلے تین سے پانچ سال کے دوران یہاں قریب پانچ ہزار نیف لیٹ برگر تیار ہو جائیں گے تو آپ نے دیکھا یہ کانپور کا اتر پشیمی علاقہ جہاں اس سمیں تیجی سے ریل سٹیٹ ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اب آئیے فٹا فٹ نجر ڈالتے ہیں یہاں کے کچھ بہترین پروجیکٹس پر اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ یہاں کس قیمت پر پروپرٹی کھرید سکتے ہیں کانپور کے نورت ویسٹ علاقے میں اس سمیں بڑے پیمانے پر کنسٹرکشن چل رہا ہے جن میں سب سے بڑی تعداد ملٹی سٹوری فلائٹس کی ہے انہیں میڈل اور ہائی انکم میڈل کلاس کو دھیان میں رکھ کر بنایا گیا ہے اگر آپ اس علاقے میں پروپرٹی کھریدنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ کے لئے ڈھیرو آپشنز موجود ہیں مسلم اس علاقے میں مینوطی مارک پر بن رہے ہیں اگر آپ کو بہترین فلائٹ مل جائے گا اس کے علاوہ آپ سنگھپور میں دیکھ سکتے ہیں رودر ریل سٹیٹ کا پروڈیکٹ رودر گرین جہاں پر آپ کو پچیس سو روپے پرتیس سکر فٹ کی رینج میں ٹو بی ایچ کے اور ٹری بی ایچ کے فلائٹ مل جائیں گے اسی علاقے میں گیلیکسی ریل سٹیٹ ڈیبلپرز کے پروڈیکٹ شیوالک اٹالیکہ میں پچیس سو روپے پرتیس سکر فٹ کے بھاو میں آپ پروپٹی کھرید سکتے ہیں ساتھ اس علاقے میں شہر سے نجدیک کلیانپور میں ایم جی کنسٹرکشن کے گل مہر ایکزوٹیکا میں تین ہزار روپے پرتیس سکر فٹ کے ریٹ پر آپ کو بہترین فلائٹ مل جائے گا جبکہ کلیانپور سے سٹے اندرہ نگر میں آپ رتن ہاؤزنگ ڈیبلپمنٹ کے پروڈیکٹ رتن آرپٹ میں انتیس سو روپے پرتیس سکر فٹ کے بھاو پر مکان لے سکتے ہیں جس میں قریب ایک ہزار فلائٹ بن کر تیار ہو رہے ہیں رتن آرپٹ سے سٹے شام کنسٹرکشن کے پروڈیکٹ کانہ شام ریزیڈنسی میں بھی انتیس سو روپے کے ریٹ پر فلائٹ خریدا جا سکتا ہے جی ٹی روڈ پر ہی کلیانپور سے تھوڑا آگے بڑھ کر نارباؤں میں بن رہے رتن ہاؤزنگ ڈیبلپمنٹ کے رتن پلانٹ میں چھبیس سو روپے کے بھاو پر ملٹی سٹوری ٹاور میں 2 اور 3 بھی اس کے فلائٹ او پلپ تھے تو آپ نے دیکھا کانپور کے تیجی سے وکسط ہو رہے اتر پشمی علاقے میں پروپرٹی کے ریٹ اب وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا لوٹ کر ہم آپ کو لے چلیں گے کانپور کے کچھ دوسرے علاقوں میں جہاں ہم آپ کو دکھائیں گے پروپرٹی کے کچھ بہترین آپشنز کرنیدی اوارس 2013 چیز لینے کچھ اس چلیں گے کیا اور کچھ بہترین کچھ بہترین چلیں گے کچھ بہترین Assessment اپنیدی چی چی ڈی کڈی بسی تباک پرچین 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 نسی مرچ تباک پیس ستیتر پارچین پرچین 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 اور پیرچین پرچین 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 substitute موسیقی 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 اور ان سب پہ بھاری کنزیومر کا ریاکشن بھی ملے گا ایک لائن میں کہیں تو ایڈورٹائلزنگ اور مارکٹنگ ورڈ کنزیومر کے پوائنٹ او بیو سے دیکھنے کو ملے گا پورا 360 ڈگری کدھر؟ ادھر صرف برانڈ بازار پر CNBC آواز وقت سے پہلے قسمت سے زیادہ انڈیا ریل اسٹیٹ گائیڈ میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے ہمیں کانپور کے سب سے پہنچ علاقے تلک نگر میں یوں تو یہ علاقہ پوری طرح سے ڈیبلپ ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود اس علاقے میں کئی بہترین پروپٹی آپشن موجود ہیں آئیے جا جا لیتے ہیں کانپور کے یہ سب سے پرائیم لوکیشن کا کانپور سنٹرل کا علاقہ شہر کا سب سے وکسط رہائشی علاقہ ہے جہاں سوروپ نگر، تلک نگر اور آرے نگر جیسے علاقوں میں بڑے پیمانے پر ریزیڈنشل ڈیبلپمنٹ ہوا ہے اور شہر کے بیچ میں ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہر طریقی سوویدھائیں پہلے سے ہی موجود ہیں حالانکہ اس علاقے میں اب کنسٹرکشن کے لیے زیادہ جگہ نہیں بچی ہے لیکن اس کے باوجود ان علاقوں میں کچھ نئے پروجیکٹ آ رہے ہیں کانپور کا تلک نگر سوروپ نگر، سیبل لائنس جو پرائیم ایریا ہے یہ ہائر سیگمنٹ کا ایریا ہے اس پر جو بھی چیز بنتی ہے آپ ایمیزن کریں گے کہ مطلق دی دن اپیو ڈیس بھگ جاتی ہے شہر کی سب سے پرائیم لوکیشن ہونے اور نئے پروجیکٹ کم ہونے کی وجہ سے اس علاقے میں پراؤپٹی کافی مہنگی ہے سوروپ نگر میں نئے بن رہے پروجیکٹ میں اس وقت پانچ ہزار روپے سے لے کر سات ہزار روپے پرتی سکویر فٹ تک کا بھاؤ چل رہا ہے اس علاقے میں نئے ڈیولپ ہو رہے علاقوں کے مقابلے پراؤپٹی کا سائز تھوڑا بڑا ضرور ہے لیکن اینڈ یوزر کے لحاظ سے 3 یا 4 بی ایچ کے فلیٹوں کی سنگیز زیادہ ہے پوش علاقہ ہونے کی وجہ سے ان علاقوں میں پراؤپٹی کے ریٹ دیش کے کسی بھی بڑے شہر کو ٹک کرتے رہے ہیں تو یہ آپ نے دیکھا کانپور کا سب سے پوش علاقہ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پوری طرح سے وکسیت ہو چکے کانپور سینٹرل کے اس علاقے میں آپ کو کس قیمت پر ملے گی پراؤپٹی آئیے نظر ڈالتے ہیں یہاں کے کچھ بہترین پروجیکٹ پر آپ کانپور شہر میں سب سے بہترین لوکیشن پر پراؤپٹی خریدنا چاہتے ہیں تو کانپور سینٹرل آپ کی پہلی پسند ہو سکتا ہے شہر کے سب سے پوش علاقے میں چھنندہ پروجیکٹ آ رہے ہیں جہاں آپ کو بہترین پراؤپٹی مل سکتی ہے مثلا شہر کے سب سے پرائیم لوکیشن والے سوروپ نگر میں پچیس اکر زمین پر بن رہے ماننگ گلوری انفرالیمیٹیٹ کی شاندار پروجیکٹ ایمریل گارڈن میں آپ کو بہتر سو روپے کے بھاؤ پر تھری اپ فور بھی اس کے فلیٹ مل جائے گا اس کے علاوہ اس علاقے میں بن رہے سکائی لائن سٹرکچر کے پروجیکٹ ہیبیٹاٹ میں آپ پراؤپٹی پسند کر سکتے ہیں جہاں سات ہزار روپے کا بھاؤ چل رہا ہے ایک بریتین پروپٹی آپشن ہے جہاں آپ کو ساڑھ سات ہزار روپے کے بھاؤ میں فلیٹ مل سکتا ہے انڈیا ریال اسٹیٹ گائیڈ میں آج ہم نے آپ کو دکھایا آود دیوگک شہر کانپور میں ریال اسٹیٹ مارکٹ کا حال حالانکہ شروعاتی دور میں ہونے کے باوجود آنے والے سمیہ میں نیو کانپور سٹی اور لکنو روڈ جیسے وکسیت ہو رہے نئے علاقوں کے چلتے ریال اسٹیٹ مارکٹ میں یہاں اسیمیت سمبھاؤنائے ہیں لیکن آج انڈیا ریال اسٹیٹ گائیڈ میں بس اتنا ہی ہمیں دیجئے ازازت نمسکار